شہر حدرباد کے مختلف علاقوں میں جمعہ کی صبح سے ہی حل کی تا عوصد بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے پیش نظر محکم موسمیات حدرباد کے جانب سے شہر بھر میں عوصد تا بھاری بارش کی پیش خیاسی کرتے ہوئے یلو الٹ جاری کیا گیا ہے آئی ایم ڈی حدرباد نے سڑکوں اور نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا بھی امکان جتایا ہے اس دوران ریاست کی کئی ازلہ میں موسلہ دھار بارش کا امکان جتایا گیا ہے جن میں زلہ عادل آباد، کمرن بھیم، آصف آباد، منشریال، نرمل، نظام آباد، جب پیال، راجنہ سرسلہ، کریم نگر، پیدا پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، ورنگل اور ہنم کنڈا شامل ہیں آئی ایم ڈی کے مطابق 25 جولائی تک کئی مقامات پر حل کی بارش بھی ہوگی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ایراغڑا نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن میں منقضہ اطلاعس میں شرکت کی اطلاعس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ یونانی عدویات بہترین ہوتی ہیں اور صحت کے لیے نقصاندھا بھی نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد یونانی دوائیوں کا مرکز کہلاتا ہے اور حکومت تلگانہ یونانی عدویات کو عام کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے وزیر داخلہ نے وزیعالہ کیسی آر سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک اور یونانی میڈیکل کالیج وہ اسپتال کے خیام کی کوشش کرنے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ وزیر صحت ہر اشترال سے بھی نظامیاتی بی کالیج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نمائندگی کی جائے گی محمد محمود علی نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے اٹھاسی یونانی میڈیکل آفیسرز اور بارہ یونانی لیکچرز کے تخریرات کے لیے جیو جاری کیا گیا ہے اور بہت جلد ہی نوٹیفکیشن بھی جاری کیا جائے گا انہوں نے یونانی حکیموں اور اطباق و جدی تاریخوں کو اپنا کر یونانی عدویات تیار کرنے کا مشورہ دیا جبکہ اجلاس میں موجود یونانی طلبہ کو ہر نسخہ عام کرنے اور نسخوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی گزارش کی تاکہ مریض شفا حاصل کر سکے وزیر داخلانہ اجلاس کے انعخات پر یونانی ڈرکس مینو فیکچررز اسوسیشن کے تمام ذمہ داران کو مبارک بات پیش کی روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویس کی وزایت کے مطابق ریاست تلنگانہ میں سال دو ہزار سترہ سے دو ہزار بیس کے درمیان پچاسی ہزار سڑک حادثات پیش آئے ہیں اور ریاست تلنگانہ ملک کے مختلف ریاستوں میں ہونے والے سڑک حادثات کی فہرست میں نوے مخام پر ہے روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویس کی وزایت نے راج سباہ میں آداد و شبان پیش کیے ہیں جس کے مطابق ملک میں تین سالوں کے درمیان یعنی دو ہزار سترہ سے دو ہزار بیس کے درمیان سترہ لاکھ سڑک حادثات ہوئے ہیں وزایت ٹرانسپورٹ نیتنگٹکری نے ایوان کو بتایا کہ سوشل، الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سڑک حادثات پر خواب پانے اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف تشہیری اقدامات کیے گئے ہیں اور بیداری مہم بھی چلائی گئی ہے نیتنگٹکری کا کہنا ہے کہ روڈ انجنئرز اور گاڑیوں کے نخائص اور روڈ سیفٹی خوانین کی پابندی نہ کرنا سڑک حادثات کا باز بنتا ہے اور وزارت شہریوں میں ٹرافک خوانین سے مطالق شعور بیدار کر رہی ہے وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا ہے کہ ٹرافک خوانین کو بھی نافذ کیا جا رہا ہے مرکزی وزیر کا کہنا ہے کہ روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویس کی وزارت ملک میں حادثات کی شرح کو کب کرنے کے لیے مختلف اخدامات میں جوٹی ہوئی ہے ریاست تلگانہ کے وزیر صحت حریش روڈ نے کہا ہے کہ حکومت خاجہ سراؤں کو صحت تعلیم روزگار اور دیگر فلاحی اخدامات کی فراہمی کو یقینی بنائے گی ایسی ویل فیمنسٹر کے ایشور کے ہمراہ کچھ خاجہ سراؤں نے ایم سی آر ایچ آر ڈی میں حریش روڈ سے ملاقات کی تھی حریش روڈ نے کہا ہے کہ صحت تعلیم اور دیگر سہولیات کے معاملے میں سب کے حقوق برابر ہیں اور وہ دیگر ریاستوں میں خاجہ سراؤں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا مطالعہ کریں گے وزیر صحت نے کہا ہے کہ ویمن اینڈ چائل ویل فیر سیکریٹری دیویا دیو راجن کو اس کی ذمہ داری سوپی جائے گی حریش روڈ نے اس سلسلے میں وزیرالہ کے ایسی آر کو ایک ریپورٹ پیش کرنے اور کابینا میں زنخواں کے مسائل اٹھانے کی بات کہی ہے ٹی ایس ایم ایس آئی ڈی سی چیرمن ایسری نواز ہیل سیکریٹری سیم رزوی ڈی ایم ای رمیش رڈی ہینڈی کیپٹ ویل فیر ڈائریکٹر شلجہ وو دیگر اس موقع پر موجود تھے وزیر ایٹی کے ایٹی آر نے بی جی پی ریاستی صدر بندی سنجے کی جانب سے کیے گئے تفسروں پر رد عمل کا اظہار کیا ہے آپ کا بتا دے کہ بندی سنجے کمار نے کہا ہے کہ وزیرالہ کے ایسی آر نے جو بد انوانی کی ہے اس کے لیے ان کے خلاف مخدمات درج کیے جائیں گے اور ای ڈی کے ایسی آر کے خلاف کاروائی کرے گی بندی سنجے نے یہ بھی کہا ہے کہ کلیش فرم پروجیکٹ کا تخمینہ تیس ہزار کروڑ روپیے سے بڑھ کر ایک لاکھ کروڑ ہو چکا ہے بندی سنجے کمار کے اس بیان پر کیٹی آر نے تنزیہ ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹر پر لکھا ہے کہ بندی سنجے کو بی جی پی ریاستی صدر اور ای ڈی سربراہ مخرر کرنے پر آپ کا شکریہ کیٹی آر نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ڈبل انجن والی حکومت کا مطلب سمجھ گئے ہیں کہ اس ملک کو چلانے والا ڈبل انجن موڈی اور ای ڈی ہے ریاست تلنگانہ کے وزیر سینیمیٹوگرافی تلسانی سری نیواز یادو نے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ ہمیشہ قریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے تلسانی سری نیواز یادو نے جوبلی ہیلز امبیٹ کرنگر کالونی میں پیش آنے والے واقعے کو افسوسناک خرار دیا انہوں نے خیرتباد ایمیلے دانم ناگندر کالیکٹر امی کمار آر ڈیو وسنطہ کماری تحصیل دار کورپوریٹس کے ہمراہ اپنے دفتر میں ایک اشلاس طلب کرتے ہوئے اس واقعے سے مطالف تفصیلات حاصل کی اور صورتحال کا جائزہ لیا بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ایک اہلکار کی غلطی کے سبب پیش آیا ہے تلسانی سری نیواز یادو نے کہا ہے کہ حکومت غریب عوام کی ترخی اور بہبوت کے لیے ہمیشہ کام کرے گی انہوں نے عوام کو پریشان نہ ہونے کے لیے کہا ہے اور جیو فیفٹی ایٹ کے تحت اس جگہ کو ریگولرائز کرنے کی بات کے ہی ہے تلسانی سری نیواز یادو ہفتے کے دن اہلہ داروں اور عوامی نمائندوں کے ہمراہ امیٹ کرنگر کا دورہ کریں گے رین بزر پولیس ویشن سے وابستہ ایس آئی شیخ نصری نے انسانی ہمدردی اور سماجی خدمات کی ایک اچھی مثال خائم کی ہے اور ایک نوجوان بے سہارا بے گھر لڑکی کو شیلٹر ہوم منتقل کروایا ہے تفصیلات کے مطابق رین بزر پولیس ٹیم کو جن میں ایس آئی نصری بھی شامل ہیں پیٹرولنگ کے دوران ایک لڑکی یا خود پرا ریلویس ٹیشن کے آس پاس نظر آ رہی تھی ایس آئی نصری کی جانب سے اس لڑکی سے پوچھتاج کی گئی جس پر لڑکی نے بتایا کہ اس کے والدین نہیں ہیں اور دیگر کچھ مسائل بھی ہیں جس کے سبب وہ ریلویس ٹیشن اور سٹیشن کے آس پاس بھیک مانگ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہے لڑکی سے تفصیلات حاصل کرنے کے بعد ایس آئی شیخ نصری نے اسے تحفظ اور ایک اچھی زندگی فراہم کرنے کے غرصے ناری نکیتن سے ربط کیا اور پریسیڈنٹ صفیہ ماہی سے نمائندگی کی جس کے بعد صفیہ ماہی نے ایس آئی نصری اور اپنی ٹیم کے ہمرا یا خود پرا علاقہ پہنچ کر مذکورہ لڑکی کو شاستی پرم علاقے میں واقعے اول ایج ہوم منتخل کر دیا ملکاجگری ٹی آر ایس ایمیلے مینم پلی ہنمندرون نے اپنے حلقے اسمبلی میں مختلف پروگرامز میں حصہ لیا ہے رکنے اسمبلی نے گوتم نگر کے ڈیویجن ایک سو اکتالیس میں لگائے گئے خون کا اتیا کیمپ میں حصہ لیا بعد ازاں سیسی روٹ کا افتدہ انجام دیا مرکزی حکومت کی جانب سے دودھ کی مسنوات پر جی ایس ٹی بڑھانے کے پیسلے کے خلاف مینم پلی ہنمندرون نے سائی نگر چورہ پر احتجاج بھی درج کروایا اس موقع پر مقامی کورپوریٹر سونیتہ رامو یادف کے علاوہ کورپوریٹر پرم کمار سابق کورپوریٹر جگدیش گار ٹی آر ایس لیڈر رامو یادف جی این وی ستیش کمار جینی رنجن وہ دیگر نے بھی مینم پلی ہنمندرون کے ہمراہ ان پروگرامز میں حصہ لیا نم پلی ٹرافک پولیس کی جانب سے نیلو فر روڈ پر گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی گئی اس تلاشی مہم میں ٹرافک ایس آئی گوتمی اور ٹرافک کانسٹیبل نے حصہ لیتے ہوئے بغیر نمبر پلیٹ ٹوٹے پوٹے نمبر پلیٹ اور بینہ ہلمٹ کے گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف کاروائی کی ٹرافک پولیس اہل کاروں نے لائسنس بودگر دستاویزات کی بھی چانچ کی ہے اس موقع پر پینڈنگ چالانات سے مطالق بھی تفصیلات حاصل کی گئی ٹرافک پولیس اہل کاروں کے مطابق راہگیروں کی بڑی تعداد بلخصوص نوجوانوں کی گاڑیوں پر نمبر پلیٹ مناسب نہیں تھے یا پھر ان پر سٹیکلز لگائے گئے تھے جن کے خلاف بھی کاروائی کی گئی ہے کرونوائیز نے ریاستہ لگانا کے زلے نل گنڈا میں ایک بار پھر حل چل مچائی ہے زلے کے نارکٹ پلی میں واقع مہاتمہ جوتی راو پھولے ویل فیر گروکل سکول کے پندرہ طلبہ کرونوائیز سے متاثر ہو گئے ہیں کوویڈ متاثرہ طلبہ کو ہوم کورنٹائن کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تمام طلبہ میں کرونوائیز کی حل کی علامات پائی گئی ہیں اس باقی کی اطلاع ملنے پر ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کونڈل راو نے نارکٹ پلی گروکل سکول کا دورہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ کرونوائیز سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے واضح ہے کہ کونڈا ملے پلی گروکل سکول کے انتیس طلبہ بھی کل کرونا سے متاثر پائے گئے تھے جس کے بعد ظلح حکام کو الٹ کیا گیا ہے کرونا سے متاثرہ طلبہ کو کورنٹائن میں رکھا گیا ہے اور صاف صفائی کے اخدامات کا آغاز کیا گیا ہے شہر حضربات کے علاقے جوبلی ہیلز روڈ نمبر 46 امبیٹکر کالرنی میں جیہیچ ایم سی کی انہدامی کاروائی کے بعد کشید کی پھیل گئی تفصیلات کے مطابق محکمہ جیہیچ ایم سی ریونیو حکام نے پولیس کی مدد سے غریبوں کی جھوپڑیاں منحدم کر دی جس کے بعد مخامین لوگوں نے اہلکاروں اور عملے پر سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے بحث و تقرار کی بتایا گیا ہے کہ غریب افراد کی جانب سے ان کی جھوپڑیاں منحدم نہ کرنے کی بارہ درخواست بھی کی گئی تحب حکام اور عملے نے اپنی کاروائی جاری رکھی عوام نے اس انہدامی کاروائی کو جب روکنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں حراست میں لے کر پولیس ٹیشن منتخل کر دیا عوام کا کہنا ہے کہ وہ پینتیس سالوں سے ان جھوپڑیوں میں مقیم ہیں اور اب ان کے جھوپڑیوں کو توڑا جا رہا ہے تو وہ کہاں رہیں گے برہب عوام نے انتخابات کے دوران انہیں مکانات دینے کا وعدہ یاد دلایا اور کہا کہ انہیں ابھی تک مکانات نہیں دیے گئے ہیں لیکن ان کی جھوپڑیوں کو توڑ دیا گیا ہے مشتعل عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ محض ان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور ارازی پر خبزہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاستی حکومت نے عوام کو موسمی بیماریوں اور کرونا انفیکشن کے پھیلاؤں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا مشورہ دیا ہے موسمی بیماریوں کے خطرات اور کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو روکنے کے لیے حکومت نے محکومت صحت کو جوکسی اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اور عوام کو احتیاط برتنے کی تاکیت کی ہے ریاست میں جاری مسلسل بارش سے مختلف ازلامیں ڈینگو ملیریا اور پیچش سمیت کئی موسمی بیماریاں پھیل چکی ہیں ایک جانب موسمی بیماریاں پھیل رہی ہیں تو دوسری جانب مختلف مقامات پر کوویڈ نائنٹین انفیکشنز میں اضافہ ہو رہا ہے وزیر صحیح حریش روانے اس زمن میں ایک جائزہ اجلاس مناخت کرتے ہوئے سہلاف زیادہ علاقوں اور خبائلی علاقوں میں خصوصی توجہ دینے اور وابائی امراض پر خوابوں پانے کے لیے جنگ خدود پر اخدامات کرنے پر زور دیا ہے وزیر صحت نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ خانی اسپتال جا کر اپنی جیبیں خالی نہ کروائیں بلکہ سرکاری اسپتالوں سے رجوع ہو کر اپنا علاج کروائیں ریاستی حکومت کی جانب سے عوام کے لیے احتیاطی تدابیر جاری کی گئی ہیں جن میں کھانا کھانے کے دوران صاف صفائی برخرار رکھنے پینے کے پانے میں کلورین کی گولی شامل کرنے وقفے وقفے سے نیم گرم پانی پینے تازہ پکی ہوئے غزہ استعمال کرنے کھانے پینے کی اشیاء ڈھک کر رکھنے اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا مشورہ دیا گیا ہے جبکہ عوام کا مکانات کے آس پاس پانی نہ جمع ہونے دینے اور مریضوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے شہر ادراباد کے سندوشنگر پولیس ٹیشن حدود میں واقعہ مہینباغ علاقے کے ایک خانگی سکول کے کارسپونڈنٹ کا بیٹا اپنے سکول کی پرائیمری کلاسز کی طالبات کو چوکلٹ دینے کے بہانے دست درازی کیا کرتا تھا چند متاثرہ طالبات کی جانب دے اپنے والدین کو شکایت پر متعلقہ پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے ملزم کو گلفتار کر لیا ہے انڈی کی صداتی امیدوار دروپتی مرمو ہندوستان کی پندروی صدر جمہوریہ منتخب ہو گئی ہیں چو سر سالہ مرمو نے اولین خبائلی صدر بننے کا عزاز حاصل کیا ہے جمعیرات کو ووٹوں کی قیمتی کا عمل زائد از دس گھنٹے جاری رہا ہے اور اس کے خطام پر ریٹاننگ آفیسر پی سی موڈی نے دروپتی مرمو کو فاتح خرار دیا دروپتی مرمو نے چھ لاکھ چھترہزار آٹھ سو تین ووٹ حاصل کی ایک سو ستے تر ووٹ حاصل کیے دروپتی مرمو صدارتی عہدے پر رامنات کووید کی جانشین بنی ہیں وزیراعظم نیرندر مہدی نے منتخب صدر دروپتی مرمو کو مبارک بات پیش کی ہے اپوزیشن امیدوار یشون سیرا نے بھی دروپتی مرمو کو صدر جمہوریہ بننے پر مبارک بات پیش کی ہے اور امید جتائی ہے کہ دروپتی مرمو آئین کے محافظ کے طور پر کام کریں گی موسیقی موسیقی